دوستو ایک بار آپ کا فرسے سواگت ہے اس آز ٹی وی کے آن لائن پلیٹ فارم پہ دوستو ہم کافی دنوں سے سوچ رہے تھے اور ہمارے ایک یوزر جن کا نام تاریخ جی ہے انہوں نے ہمیں کمنٹ کر کے بھی یہ پوچھا تھا کہ مشروب کلٹیویشن کیسے ہوتا ہے مشروب کی کھیتی کیسے ہوتی ہے دوستو مشروب ایک الگ سے ایک فیلڈ ہے اور ایک الگ سے فارمنگ سسٹم ہے جو خاص پرکٹیسز میں پرفرم کیا جاتا ہے پھر یہ جو پروپ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کسے اگایا جاتا ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشروب کلٹیویشن کی جو بیسکس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں حالانکہ اس پر دیپ جو نالیج ہوگی یہ کسی مشروب کلٹیویشن جو کرتے ہیں اس ایکسپارٹ سے ہی جانا جائے گا جیسے کس کے اندر جو پیرامیٹرز یا پھر جو ٹیمپریچر ریلیٹی ہیمیڈیٹی پی ایچ ایسی وغیرہ کیا کی جاتی ہے وہ تو ہم کسی ایکسپارٹ سے جانیں گے کبھی بوکہ ملا تو ہم کسی کو اس چینل کے مادے سے جوڑنے کی کوشش کریں گے پر ان لوگوں کے لیے جن کو ابھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا ہے یہ ویڈیو کافی انفرومیٹی ہو سکتا ہے اور آپ کو مشروب کلٹیویشن کیسے کیا جاتا ہے اس کی بنیادی چیزیں یا بیسکس جو ہوتے ہیں وہ ضرور پتا چلیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو بینہ دیر کی شروع کرتے ہیں دوستو مشروب جنرلی ایک فنگس ہے ایک کبک ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ففوند ہے یہ دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب کسی میڈیا کے اوپر فنگس گرو ہوتا ہے تو اس میڈیا کا جتنا بھی نیوٹرینس ہوتا ہے اسے ایپ جو کر لیتا ہے اور اس میں وہ نیوٹرینس آ جاتے ہیں فنگس کافی تیز گرو کرتا ہے اگر اس کو سٹیبل کنڈیشنز مل جائیں تو کافی تیزی سے گرو کرتا ہے تو مشروم بھی دوستو ایک فنگس ہے اور اس کا اندر نیوٹرینس ویلیو کافی ہوتی ہے جیسے کہ پروٹین اور ضروری منرلز اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہ لوگ جو ویجیٹیرین ہیں یا پھر میٹ یا پھر یہ ماس کا سیون نہیں کرتے ان کے لیے مشروم جیسی کراپس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو پروٹین اور کوئی ضروری منرلز انہیں ملنے چاہیے وہ یہاں سے ان کے پورے ہو سکے دوستو فنگس ہے تو اس کے لیے جو جروری کلائمیٹ ہے اس کے لیے دوستو ایک پرٹیکولر ٹیمپریچر اور ایک پرٹیکولر ریلیٹیو ہیمیڈیٹی چاہیے ڈیزیز کوجنگ فنگس کے لیے دوستو ہائی ٹیمپریچر اور ہائی ریلیٹیو ہیمیڈیٹی چاہیے ہوتی ہے پر یہ جو مشروم ہوتا ہے اس کے لیے دوستو ہیمیڈیٹی لگ بگ 80% سے اوپر ہی مینٹین کر کے رکھنی ہے پر اس کے لیے دوستو ٹیمپریچر بیس بائیس ڈگری کے آس پاس ہونا چاہیے اس لیے یہ اگر کنٹرل کنڈیشنز آپ کے پاس نہیں ہے تو مشروم کلٹیویشن دوستو لگ بگ نومبر سے لے کے مارچ کے آس پاس ہی کیا جاتا ہے جب یہ تھنڈا ٹائم ہوتا ہے نورٹ انڈیا میں حالانکہ ابھی نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ ایئر کنڈیشنز کی مدد سے اسے پورا سال بھی کیا جاتا ہے پر آپ انپوٹس کے خرچے کافی جاتا ہیں سٹا کے مشروم ہوتا ہے اور اس طرح سے کچھ اور مشروم بھی ہوتے ہیں آئیسٹر ایک مشروم ہوتا ہے اس میں میڈیشنل ویلیو کافی زیادہ ہوتی ہے ویسے تو ہر ایک مشروم یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی فنگس میں میڈیشنل ویلیو ہوتی ہی ہے اور لگ بھگ دس سے پندرہ پرسینٹ اسپیسیز پوری دنیا میں ایسی ہیں مشروم کی جن کو ہم خواہ سکتے ہیں باقی ساری کے ساری جہریلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشروم فنگس ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ویرائیٹی کا سیلیکشن کرنا ہے دوسرا دوستو ہمیں ٹائم دیکھنا کہ کس ٹائم یہ ان کے لئے کلائیمیٹیکل کرنیشن سوٹیبل ہوتی ہیں تب ہی ہمیں ان کو گروہ کرنا ہے پھر بات آتی ہے دوستو اس کے لئے ہمیں ایک میڈیا بنانا ہوتا ہے ایک کمپوشٹ بنانا ہوتا ہے اسے جنرلی سب سٹریٹ کہتے ہیں سب سٹریٹ دوستو بنایا جاتا ہے جیسے کی گہوں کا جو بھوسا ہوتا ہے یا پھر الگ الگ کروپس کا جو بھوسا ہوتا ہے اس سے مکس کر کے بنایا جاتا ہے اس میں حالانکہ کئی اور کمپوننٹس بھی ملتے ہیں جیسے کی پولیٹری فارم سے ملنے والا پروڈکٹ یہاں پر یوز کیا جاتا ہے تاکہ نائٹروجن فوسفورس پوٹیشیم یہاں انہیں نیوٹرینس مل سکیں کیونکہ یہ تھوڑے دن کی کروپ ہے سب سٹریٹ بنانے میں ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے میڈیا ہمارا بن کے تیار ہے اس کو ایک بیگ بنا لیتے ہیں میڈیا سب سٹریٹ بیگ بنا لیتے ہیں اب بات آتی ہے دوستو پلانٹنگ میٹیریل کیے اسے کہتے ہیں دوستو فنگس گروہ ہوتا ہے سپورس یا پھر مایسیلیا مجھ سے کہتے ہیں فنگس کی بوڑی ہوتی ہے یہ بہت تیجی سے ملٹیپلائی ہوتی ہے تو اس کو دوستو سپان جنرلی کہتے ہیں اس کو میڈیا کے اوپر انوکولیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کا انوکول ہم ڈالتے ہیں اس کے بعد یہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے انوکولیٹ کرنے کے بعد جو سپان بیگ ہوتے ہیں ان کو کسی خاص روم شیئر کے اندر خاص تیمپریچر اور ریلیٹیو ہیمیڈیٹی اس میں دو ہی فیکٹر کافی امپورٹنٹ ہے تیمپریچر اور ریلیٹیو ہیمیڈیٹی حالانکہ اور ساتھ زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ہم کبھی ڈیپ میں جانیں گے اس کو ایک پرٹیکولر ٹیمپریچر اور ریلیٹیو ہیمیڈیٹی پر رکھتے ہیں اور کچھ کچھ ویرائیٹیز میں دوستو یہ سپان کرنے کے بعد یہ انوکولیٹ کرنے کے بعد اوپر سے کور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے سیڈلنگ کے کیس میں ہم ورمی کولائٹ سے کور کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی کہیں کہیں کیسز میں ورمی کولائٹ سے کور کرتے ہیں یا پھر پیٹ موز سے کور کرتے ہیں جو دھان کے بران جو ہوتا ہے اس سے کور کرتے ہیں اس پروسس کو دوستو کیسنگ کہتے ہیں اور پھر اس کو ہم کسی خاص ٹیمپریچر پر رکھتے ہیں جہاں پر یہ گروہ ہوتا ہے اور اس والے پروسس کو دوستو کہتے ہیں انکیوبیشن انکیوبیشن اس پروسس کو کہتے ہیں اور یہاں پر پھر یہ گروہ ہوتا ہے اور لگ بگ دس سے پندرہ دن ہر دس سے پندرہ دن میں اس سے فنگس گروہ ہوتا رہتا ہے اور ہم اس کو ہارویسٹ کرتے رہتے ہیں اس کی وارٹرنگ پروپر کرنی ہوتی ہے اور دوست اس میں کچھ ڈیزیز بھی آتی ہیں جیسے کہ اس میں کچھ اور فنگس گروہ ہو جاتی ہیں جو اس کے ساتھ کامپٹیشن کرتی ہیں اور ان کو ہمیں ان سے بچانا ہوتا ہے کچھ انسیکٹیسائیڈ یا پیسٹیسائیڈ بھی اس پر سپری ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کچھ پیسٹ بھی اٹیک کرتے ہیں اور پھر ایک خاص ٹیمپریچر پر ایک خاص پیرڈ کے بعد اسے ہارویسٹ کیا جاتا ہے اور اس طرح سے یہ مشروم کلٹیویشن کا پروسس فالو کیا جاتا ہے حالانکہ اس میں کافی زیادہ سائنس یوج ہوتی ہے کافی زیادہ ٹیکنیکل ناللیجز کے لیے چاہیے اس کے لیے ہم تھوڑا سا ہومورک کر کے آپ کے لیے ایک اور ویڈیو میں یہ سارا ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کریں گے ہنے والا